بسم اللہ الرحمن الرحیم حرم بنت باب الحوائج اخت الرضا وہ حسین شخصیت جن کے پاس بیٹھ کر علمی گفتگو عبادت کرنے میں لطف ہی کچھ اور ہے میں دعا گو ہوں کہ آپ سب فزیکلی بھی یہاں تشریف لائیں منچلی سپیرچولی یقیناً آپ زیارت کر رہی ہیں آپ ذریعہ متحر کی بھی شاید زیارت کر رہی ہوں گی اور اس حسین شبستان حضرت فاطمت الزہرہ میں بیٹھ کر ہم فاطمہ معصومہ کے حرم سے آپ کے لئے کچھ تحفے لے کر آئے ہیں اور وہ تحفے وہ گفت کیا ہیں وہ سینگز آف معصومین وہ خوبصورت فیسسنیٹنگ حادیث آف معصومین رگارڈنگ فیملی ایشیوز اور خواتین کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ ٹاپک کبھی کبھی اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا سیانتو المرأہ آناعم لحالہ وادوام لجمالها نوڈایج کبھی ہماری سکن خرابی ناو ہمیں چھین خرابی ناو ہمیں چھین رنکل ناو ہمیں چھینکے کہ ہم ٹوینیز we look like in our teens ہمیں چھئیے کہ ہم 40 سے اباب ہوئی نا so Imam Ali نے بتایا ہے کہ it is better and beneficial for women to take care of her modesty as it helps in retraining her beauty her beauty will remain دوام ہوگا اس کی بیوٹی ہمیشہ رہے گی اور you can't believe it میں نے دیکھا کہ scientificly بھی جتنا آپ cover up رکھتے ہو جتنا آپ اپنے آپ کو کم expose کرتے ہو باہر اتنی آپ کی بیوٹی زیادہ protect ہوتی ہے خدا کے لیے اللہ کے کلام پر یقین حاصل کرے ہم لوگ اللہ کے وعدوں پر ہمارا بھروسہ ہو ہم بڑے مزے سے اسماع الحسنہ کا ویرد کرتے ہیں شب قدر ہم کیا پڑھتے ہیں جوشن کبیر بڑے 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 نام اللہ کے لے لیتے ہیں لیکن کبھی اس پر پورا پورا یقین حاصل کیا ہے ہم بہت سی جگہ پر کہتے ہیں اللہ حکیم ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اس کام میں کوئی wisdom نظر نہیں آ رہی اس لئے ہمارا خلوص کا level بھی کم ہو جاتا ہے اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ خالص ہیں کہ نہیں تو ہمیں کچھ indicators بتائے گئے ہیں آپ خالصتاً اللہ اپنی modesty کا خیال رکھ رہے ہیں یا صرف اور صرف fashion کی وجہ سے ابھی جیسے fashion آیا تو لڑکوں نے beard رکھنا شروع کر دی that is not a خالص deed fashion آیا تو turban پہنا شروع کر دیا نو دا فیشن آیا تو لڑکوں نے آیا تو لڑکوں نے لڑکوں نے لڑکوں نے لڑکوں نے فیشن آیا تو ہمارے لیے وہ لڑکوں نے جو اک و بالے جان بن جائے so where is the command of Allah you know where we can find the love of Allah تبارک و تعالی اللہ کا اللہ کی محبت کھاں چلی گئی so i would love to give you some some beautiful tips to check yourself that how much sincerity do you have in your life number one کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے جس کام کو آپ enjoy کریں لوگ بے شک criticize کریں لیکن پھر بھی آپ خوش رہیں تو وہ کام آپ نے خالصتاً اللہ کیا ہے ٹھیک ہے یعنی لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی مضمت آپ کو dust سے مست نہ کریں you and your lord you will become a very rich needless from you know needless means لوگوں کی آپ مہتاج نہیں ہے and very strong بہت قوی بن جاتے آپ آپ کی strength بڑھ جاتی ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اوہوہ یہ سجدہ کرنا پڑے گا means i have to listen to my Allah i have to put the crown of hijab on my head you know it's so tough but you don't know how much benefits you are getting out of this crown crown of being obedient towards Allah اللہ تبارکہ وات سعالہ یہ بہت ہی بڑی عزت کی بات ہے وہ سجدہ ہے جو ہزار غلامی سے آپ کو نجات دے رہا ہے so پہلا indicator i would love to share with you this beautiful story which is truly very very famous that جامع السعادات the book of اخلاق the very very fascinating and comprehensive book جامع السعادات okay who's the author of this book ملہ نراکی once ملہ نراکی جو ہے وہ جاتے ہیں زیارات کے لیے اراق اور سید بحر العلوم وہاں کے سٹار وہاں کے نور ان سے ملنے جاتے ہیں لیکن وہ ایسی بس ملتے ہیں ظاہری رکھا رکھا سوکھا سوکھا سلام کا جواب دیا ہے nothing یار اتنی بڑی پرسنالیٹی ایران سے آئی ہے ذرا کھڑے ہوتے حق کرتے بٹھاتے باتے کرتے nothing اور سارے سارے شاگردوں کے سامنے دوسرے دن کچھ دنوں کے بعد پھر ملہ نراقی ملنے گئے تو شاید آپ کے دوست وحباب نے کہا کہ یہ کیا ہوئے بحر العلوم کو یہ تو انسلٹ ہے کتنے بڑے عالم کی اور تیسری بار پھر ملہ نراقی سب ادھر والے ٹھاس سے مس ہو رہے لیکن ملہ نراقی کہہ رہے نہیں میں نے پھر جانا ہے ملنے جب آخری بار ملنے گئے تو بحر العلوم نے ملہ نراقی کے کان میں کہا بڑے اشاش بشاش انداز سے ملے اور معانقہ کیا اتنی جگہ بٹھایا اور کہا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جس شخص نے اخلاق پر اتنی پیاری کتاب لکھی اس کا اپنا اخلاق کیسا ہے دیکھیں انہی بحر العلوم توجہ دے یا نہ دیں آپ قربطن الاللہ خوشی خوشی وہ کام انجام دیں لوگوں کو آپ کا یہ فیشن اچھا لگے یا نہ لگے لوگ کہ آپ ماسی لگ رہی ہو کیا سر پر دبٹا رکھا ہے آپ کہ میں اپنے اللہ کو کوئن لگ رہی ہوں بس مجھے یہی چاہیے اللہ اس ڈیزائن ڈسکلوڈ فور می آئی آئی جس لابیٹ خالصتن الاللہ اور ایسا بندہ پتہ ہے لوگوں کے دل میں بھی اس کے لئے جگہ بن جاتی ہے لوگ کہتے ہیں واؤ اور میں دیکھتی ہوں میں ویس جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ بہت سے یہودی جو ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے پرنسپلز پر عمل کرتے ہیں جو رولز ہیں اور اگر وہاں کے مسلمان خواتین کہیں کہ سوری ہم آپ نامحرم کو ہاتھ نہیں دیکھ سکتے کام میں جب بزنس ہے جہاں کام کے لئے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سوری کہنے کیا ضرورت ہے کیوں سوری کہہ رہی ہو یہ تو مذہبہ تمہارا فخر سے کو کہ الحمدللہ I'm not allowed to touch you You know this is the command of Allah تعالیٰ فخر کرے ہم لوگ تو ہمارا ہمارا یہ نیت بتاتی ہے کہ اگر ہماری نیت اچھی ہو اگر ہم نے دین کو سمجھاؤ اگر ہمیں اسماء الحسنہ جس کو ہم ویسی تو ورد کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہے تو یا ودودو یا ودودو یا ودودو کرو لیکن آپ کتنا اس یا ودود پر یقین رکھتے ہو آپ کے اندر کتنی وہ مودت ہے آپ کتنا پیار دے رہے ہو اور پیار لے رہے ہو یہ بھی تو دیکھو صرف اور صرف وہ ورد اپنے مسائل کے حل کرنے کے لئے نہ ہو آپ کچھ کر کے دکھاؤ آپ کے اندر وہ ریفلیکشن وہ تجلی نظر آئے رب ذوالجلال کی یہ ہے اسماء حسنہ کے ورد کا اصل حدف اور مقصد مجھے وہ کہانی بھی بہت پسند ہے جو شاہ صفوی کے زمانے میں شیخ بہائی اور آئی تنگ میر دامات کے درمیان تھا دیکھیں کتنا یہ علماء سے ہم سیکھ سکتے ہیں کیونکہ حادیث ہم نے ماشاءاللہ بہت ساری ڈسکس کی اور آپ کو بتاتے گئے ہم لوگ کہ اسلام کتنا ریلیشنشپس کو اہمیت دیتا ہے اسلام نے کہا کہ تمام مستحبات میں سب سے بڑا مستحب عمل جو ہے جس سے آپ بہت زیادہ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دو روٹے ہوئے کو آپ ملا دیں دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپ جوڑ دیں دو لوگ جو آپس میں بات نہیں کریں اگر آپ نے صلح کر دی صلح ذات البین کر دیا تو آپ کو بہت بڑا ایوارڈ مل رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار احادیث میں آیا ہے بہت زیادہ اس کا ثواب ہے تو اخلاق دلوں کو ملانا اچھے انداز سے گفتگو کرنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے بہت زیادہ تو یہ بہائی اور بیردامات میں سے ایک کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک کا بدن ایک چوڑا لمبا ہلدی موٹا ایک پتلا دبلہ اگر میں مسٹیک نہیں کری شیخ بہائی ٹائنی تھے اور مردامات تھوڑے ان کا بدن جو ہے وہ تدومند اور چبی تھے تو جب یہ لوگ نکلے شاہ کے ساتھ آٹ اف ٹاؤن گھومنے کے لئے کسی جنگلز میں تو سب گھوڑوں پر سوار تھے تو شاہ نے کینگ نے کیا کیا دیکھا کہ مردامات جو ہے وہ آگے جا رہا ہے شیخ بہائی پیچھے آ رہا ہے تو جا کر مردامات سے کہا کہ دیکھو شیخ بہائی کو دیکھے وہ تمہارا احترام نہیں کر رہا آگے نہیں آ رہا اور ارام سے پیچھے آ رہا ہے اور تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تو جیسے ہی مردامات سے یہ کہا گیا مردامات نے کہا شیخ بہائی کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ گھوڑا اس کو برداشت نہیں کر پا رہا اس لیے وہ آہستہ چل رہا ہے تو کینگ بڑا حیران ہوا کہ واؤ میں تو جا رہا تھا ان دونوں کو تھوڑا سا آپس میں لڑاؤں دیکھو ان کا اخلاق کیسا ہے یہ تو بڑا اچھا انٹرپریٹ کر رہے ہیں جا کر شیخ بھائی سے کہا کہ دیکھو یہ مردامات اپنے آپ کو بڑا مغرور سمجھتا ہے کہ اتنے موزے سے آگے آگے جا رہا ہے ذرا رک جائے ذرا آہستہ جائے تمہارے احترام میں تمہارے ساتھ چلے یہ کیسا عالم ہے جواب سنیں گے جواب میں کہا نہیں ایش کنگ صفاوی ایسا نہیں ہے میردامات کے تقوی علم اخلاق کی خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ گھوڑا خوشی سے سنبھل نہیں پا رہا وہ خوشی سے تیزی سے آگے جا رہا ہے because of his beauties because of his fuzzile because of his merits یہاں کہ تو کنگ نے کہا یا اللہ یہ تو عجیب علماء ہے کیونکہ یہ صیرت آئیمہ پر چلنے والے ہیں دیکھیں یہ ریلیشنشپس کو خراب کرنا چاہ رہا ہے انہوں نے کتنا اچھا اس ریلیشنشپس کو بہترین انداز میں سمیٹ لیا اور اتنی پیاری تعبیر کی یہ ہے وہ حدیثیں دیکھیں میں آپ کو یہ حدیث پڑھ کے سناوں لکھا ہوئے کہ جو حجر الرجل اخاہو سنا جو ایک سال تک اپنے کسی بھائی کے ساتھ بات نہ کریں کسف کی دمی ہی گویا اس نے اس کا خون کر دیا وہ قتل کے برابر ہے اتنا اسلام جو ہے وہ سنسٹیو ہے یا لکھا ہوئے لیسا بکذاب من اصلحہ بین اثنین چھوٹ بہت بری چیز ہے لیکن جب وہ اصلاح ذات البین دو دلوں کو ملانے کے لئے استعمال ہو وہی بدترین چیز بہترین چیز میں بدل جاتی ہے وہ بدبترین چیز خوشبترین چیز میں منقلیب ہو جاتی یہ ہے اسلام یہ ہے وہ مریکل یہ ہے وہ معجزہ تو اس لئے حدیث نے کہا ہے کہ دو آدمیوں میں اصلاح کرنے والا تو قذاب ہوئی نہیں سکتا جھوٹا ہوئی نہیں سکتا ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے ابن آدم کے لئے اولاد آدم کے لئے جھوٹ بہت بری چیز ہے سوائے اس جھوٹ کے جو دو لوگوں کو ملانے کے لئے بولا جا رہا ہے وہ جھوٹ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ ہے وہ دین یہ ہے وہ اسلام جو ہمیں اس طرح سے خوبیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے میں نے اپنی اس کتاب 40 steps to forever میں اگر آپ لوگ پوچھیں کہ انشاءاللہ اگر سوال ہو اس کتاب کے بارے میں تو میں انشاءاللہ ہدایت ٹی وی کو بتا دوں گی کہ یہ کہاں سے آویلیبل ہے اور آپ کے لئے بھیج دیا جائے گا اس میں اتنی اچھی انداز ہے کیونکہ حدیث ہیں تو ایک سے ایک حسین حدیث ہے ہماری گفتگو موڈسٹی کے بارے میں بھی تھی ہمارا ریلیشنشپ اللہ کے ساتھ اچھا ہوگا تو لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہمیں روایت ملتی ہے اور اس روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ عورت جو کہ چل رہی ہے دیکھیں موڈسٹی صرف سر پہ کچھ کپڑا باندھینے کے لیے بھی کچھ رولز بتائے گئے کہا کہ یہ بہتر ہے خاتون کے لیے کہ جب وہ وک کرے تو سائٹ سے چلے کیونکہ جو بیٹ سے چلے گا تو ہر اینگل سے اس کی باڈی جو ہے وہ ایکسپوز ہوگی آپ جب ایک سائٹ سے چلتے ہو تو ایک طرف آپ کا ایکسپوز نہیں ہوتا جو موڈلنگ کرتے ہیں وہ بلکل بیچ میں چلتے ہیں لوگ ان کے اطراف میں بیٹھے ہوتے تو پورا دیکھ رہے ہوتے تو اسلام نے نہ صرف چلنے کے لیے جیسا کہ ہمیں دختران شعیب کا پتہ ہے ان کے چلنے پر بھی ہمارے پاس آیات ہے کہ اسلام کو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کہ حیاء موڈسٹی کے ساتھ چل رہی تھی نمبر 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 پائلز آپ ایسے ہیلز اشارہ ضرور موجود ہے کہ نہ پہنو جس سے آپ چل رہے ہو اور لوگوں کی اٹریکشن آپ کی طرف آئے آواز آئے یا آپ کے ہاتھ میں بینگلز اور آواز چنچن کی آرہی تمام چیزیں پاؤں کے لیے بھی ہاتھ کے لیے بھی بہت سی چیزیں چلنے کے بارے میں پھر ایک اور جب ہمارا بدن مرنے کے بعد میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس میں بھی آپ احکامات میں دیکھیں تو احکامات بلکل الگ ہیں یہ چیزیں لوگ کہتے ہیں یہ کیا اسلام نے بڑی سختی کی ہے عورت کے ساتھ یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو میں بلکل اپوزٹی لیتی میں کہتے ہیں واؤ اللہ نے خاتون کو اپنے جمال کا متجلی بنایا اس کے پاس جمال ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ اس کو زیادہ حیاء اور موڈسٹی کا خیال رکھنا ہے اس لئے اس کو پہنا چلنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا بولنا سب میں اتنی رسٹرکشن جس بچاری پاس پیسہ نہیں وہ کیا خمس زکاة دے جس کے پاس علم نہیں وہ کہاں سے جا کے تبلیغ کرے گا جس کے پاس ہے اس سے مانگا جا رہا ہے جس کے پاس جمال نہیں اس سے نہیں مانگا جا رہا اگر اللہ نے ہی زیادہ جمال دیا ہے تو وہ ہی اللہ کہہ رہا ہے اور دیکھیں جو جتنی بڑی پرسنالیٹی ہو اس کے ساتھ زیادہ رسٹرکشن ہوتی ہے وہ کیا پہنے کیا کھائے کیسے چلے جس پہنے مہم پہنے پاس اپنا سپیشل منٹور اور کوچ ہوتے ہیں ٹرینرز ہوتے ہیں جو نے ٹرین کرے ہوتے ہیں نیوٹریشن میں بھی آ اوز اوز جنگل تو وہاں پر جو ایک کوئین آئی تھی تو اس کے ساتھ بیس لوگ تھے اور اس کو گائیڈ کر رہے تھے اور کوئین ہر جگہ نہیں جا سکتی تھی کیون کے لئے بہت رسٹرکشن ہے کوئین لائک ہے کوئین کیوں میں ہر جگہ جاؤں میں کیوں جاؤں جاؤں سو او 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 رسٹرکشن جو بھی بہت زیادہ او او چیز کو دراؤ کرے ان چیزوں کے ہمیں منع کی گئی ہے تو اس پہ مجھے تو فخر ہے کہ الحمدلللہ رب نے مجھے یہ میری ہر چیز کو دیکھا ہے خریدا ہے اس کے لئے ویلیو دی ہے اس کے لئے کچھ احکامات بتائیں تو اس انگل سے ہم لے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ پروردگار ہے عالم نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اور اس نعمت کا زکاة عفاف اور موڈسٹی کے شکل میں دینا ہے اور یہ زکاة ہے اور یہ وہ حسین عمل ہے جس طرح شجاعت کا زکاة جہاد کرنا ہے جس طرح صحت کا زکاة جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے یہ تمام کے تمام امور اسلام میں بہت زیادہ اس پر ایمفیسائز ہوا ہے پس آخر میں دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ جو کچھ گوہر جو خزانے ہم چن رہے ہیں مکتب اہل بیت سے انشاءاللہ اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور جس جس حدیث پر ہم عمل کریں گے کل قیامت کے دن ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس حدیث کے بدلے میں اس عمل کے بدلے میں اس نور کے بدلے میں کیا عزت ملے گی کیا عزت ملے گی اور ہر پہنچاؤں I have to send your salam your greetings آپ کا حسین پیغام بی بی تک پہنچانے میں وسیلہ ہوں انشاءاللہ اور آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی ملاقات ہوگی till next time فی امان اللہ رکھئے